اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیری ریٹائیڈ غزنفر علی صاحب بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں جسنا سے کہ اب اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کو غیر مستقم کرنے والے ہاتھوں کے خلاف نمٹا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم صحیح ڈیریکشن میں ہیں اور اب زیادہ سختی سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جی بالکل کیونکہ پاکستان کے اوپر جو چیلنجز آئے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان کے اوپر چیلنج آیا ہے دہشت جردی کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو آج دہشت جردی کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ٹیررزم کے مہنس کو بڑی سختی سے نفتا جائے گا اور جو لوگ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش سے جاری ہے اور اس کے اندر ہمارے جو پروسکائب ارگنیزیشن ہیں بی ایل اے ہو گئی بی آرے ہو گئی یا یہ طالبان دہشت گرد ہو گئے اور اس کے ساتھ جو ان کو ان کے ساتھ افغانستان کی جو سپورٹ ہے اور افغانستان کی حکومہ جو نصرف یہ کہ ان گروپوں کو کی فائننشل مدد کر رہی ہے ان کو پیٹرونج پروائیڈ کر رہی ہے ان کو بیس پروائیڈ کر رہی ہے بلکہ وہ ان کی ان کو انہوں نے اپنے ایک ہزار میں بھی رکھا ہوا ہے جسے ان کو ڈیریکٹ کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں جا کے آفیش ہو اس میں انڈیا کی ایجنسی کا نیکشنل بھی شامل ہے ہمارے لوگ اس کے اندر جو ہماری ریزنینٹ ہوں استعمال بھی ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اندر دیکھئے نا آپ جو یہاں پہ جشنے افغان مہاجرین جو ہیں جو اندیجل لوگ رہ رہے ہیں اب کسی کوئی ملک آپ کو دنیا میں ایسا ملے گا جہاں ہیں بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویلے ڈاکومنٹ کے لوگ رہ رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اس ملک کی اکانومی کو تباہ ورباد بھی کر رہے ہیں ان کو اکسٹرگ بھی کیا جاتا ہو تو یہ ایک بہت بڑا ٹھریکٹ ہے اس کے اوپر ابھی مجھے مطلب ہے ہماری عدالتوں میں اگر یہ چیز جاتی ہے تو ان کو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ٹھریکٹ ہے یہ یہ چلے جو افغان مہدین آئے تھے ان کے پہ ڈاکومنٹ یہاں پہ بن گئے کسی میں ہماری نادرہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے ذریعے پاکستان میں ہر کام چلتا ہے نا انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ بنا لیے لیکن یہ لوگ جو طالبان نے جب ٹیک آور کیا ہے اس کے بعد جو ایک 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 جو وہ یہاں پہ آیا ہے پاکستان کے اندر جو ایک لوگ آئے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ طالبان کی ایکسٹیویس دور سے تنگ آکے آنگے تو بھئی اگر آپ کا ملکہ ایکسٹیویسم ہے تو آپ اپنے ملک سے ہمارے ملک کی پولائیٹی کو کیوں تباہ برباد چاہتے ہو تو یہ چیزوں کے خلاف مگر ہم ابھی بھی آپریشن نہیں کریں گے اور ابھی بھی اپنی تنکنگ کو صحیح لائنس پر نہیں لے کے آئیں گے ابھی بھی پریکٹیکل سٹیپس نہیں اٹھائیں گے تو پھر بتائیے ہم کس وقت کس ٹائم پر کس ٹائم پر کوئی کام کریں گے تو چیز کا یادہ کرنا اس چیز کو ریپریزنٹ کرنا اور اس چیز سوپر اختامات کرنا یہ آج this is the call of the تائی اور اگر یہ چیزیں ہوں تو تظہر ہے کہ پاکستان کی سٹیویلیٹی تمام پاکستانیوں پر عزیز ہے آہ چاہ وہ سیول میں ہیں چاہ وہ خوز میں ہیں چاہ وہ پولیس میں ہیں چاہ وہ law اپنا سیول ایجنسیز میں ہیں چاہ وہ بروکسی میں ہیں چاہ وہ کاروبار میں ہیں تو یہ تمام ان تمام لوگوں کی جو common representation ہے جو ان تمام لوگوں کے اپنے دل کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام فورس جو پاکستان کو destabilize کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ economically ہے چاہے وہ terrorism کے باعث ہے چاہے وہ social کے باعث ہے چاہے وہ آپ کی society reference کے باعث ہے اس چیز کے اوپر action کرنا جو ہے وہ بہت ہو گیا اب اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی اپنا انٹرنل سٹیبلیٹی اور ایکسٹرنل جو بارڈر سے پار کی سٹیبلیٹی ہے جو بارڈر کی اس کو ہم مضبوط کرتے ہیں صحیح بہت شکریہ بیگی ڈیر اگتن فرالی تاہب آپ بول نیو سکفت بکر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے